موسیقی 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 ہے تو سلمان خان جو ہے وہ تھوڑے نشچند ہیں وہ جیسے کافی نشچند نظر آ رہے ہیں اپنی body language سے بھی جیسے انہوں نے off the record دوسروں سے بات بھی کی اسی طرح سے یہ دوسری بار ہے جب لورنج بشنوئی گائیں کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے اور گولڈی برار کے نام سے یہ دھمکی آئی ہے پہلے خود لورنج بشنوئی کے نام سے ایک پتر سلمان خان کی فیملی کو لکھا گیا تھا جس میں دھمکی دی گئی تھی ان کے پریوار کو نقصان پہنچانے کی اور یہ دوسری بار ہے جب ایک mail ان کو آیا ہے حالانکہ پولیس کی جاج ابھی تک کہیں شروع نہیں ہوئی ہے تقریباً یہی کہنا پڑے گا کیونکہ اب تک پولیس کی جاج میں کچھ اُبھر کر سامنے نہیں آیا ہے یہ mail کہاں سے آیا ہے کس نیٹورک کا استعمال کیا گیا تھا یا اس ip address تک بھی پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ investigate کر رہی ہے لیکن ان کی جاج ابھی تک کہاں پہنچی ہے یہ وہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں کافی secret رکھ رہے ہیں وہ اپنی اس جانچ کو لیکن فیلحال سلمان خان کی اور سے پولیس کو جو cooperation ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے جو پولیس کو جانکاری چاہیے جو help مدد چاہیے وہ پوری مہیا کرائی جا رہی ہے اور سلمان خان جو ہیں وہ فیلحال اس پورے معاملے کو لے کر کافی نشچنت نظر آ رہے ہیں اور کسی بھی طرح کی چنتہ ان کے برطاؤ میں ان کے چہرے پر فیلحال دکھائی نہیں پڑ رہی ہے دیپے شیکو چیز جانا چاہیں گے کہ آخر اس میل میں کہا کیا کیا گیا تھا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ کہا گیا ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے لارنس بشنوی کا اس میں ذکر ہے ساتھی ساتھ گولڈی براد کا اس میں ذکر ہے اس نے لکھا ہے کہ تمہارے بوس سے میرا بوس بات کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اور کیا اس میل کے ذریعے لکھا گیا ہے اور کیا اتنا صاف ہو پایا ہے کہ یہ جو میل ہے جو یہ دھمکی ہے یہ لارنس بشنوی گیاں کی طرف سے ہی آئی ہے کوئی فرضی دھمکی نہیں ہے جو سلمان خان کے جو مینیجر ہیں ان کو ایک میل آیا تھا اس میل میں صاف یہ لکھا گیا تھا کہ جو شبد اس میل میں لکھے تھے وہ یہ تھے کہ تیرے بھائی نے تو وہ ویڈیو دیکھائی ہوگا تیرے بھائی کو بول بولڈی برار سے بات کرے اور یا تو سامنے اگر آ کے ملنا چاہتا ہے تو بھی وہ مل سکتا ہے لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو آگے جو انجام ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا تو ایک طرح سے صاف طور پر اس میل میں جو ہے وہ دھمکی بھرے لہزے میں دھمکی بھرے لہزے میں ان کو ایک دھمکایا گیا تھا سلمان خان کو لیکن انہوں نے اس میل پر کوئی دھیان نہیں دیا لیکن احتیاطن طور پر ان کے مینیجر نے جو ہے وہ ممبئی پولیس میں شکایت درج کرائی جس کے بعد ممبئی پولیس نے ماملہ درج کرجاج شروع کر دی ہے حالانکہ یہ ماملہ جو ہے وہ گولڈی برار لارنچ بشنوین سب سے جوڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک پولیس کی کوئی ٹیم پنجاب نہیں پہنچی ہے یا کہیں بھی گئی نہیں ہے کسی سے پوچھتاچ نہیں ہوئے اب تک کسی کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوا ہے مطلب کافی پرائیمری سٹیج پر تین دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ماملہ درج ہوئے پولیس سٹیشن میں لیکن ابھی بھی کافی پرائیمری سٹیج پر پولیس نے اس ماملے کو رکھا ہے پولیس ابھی بھی گوگل سے جو سمپرک انہوں نے کیا تھا اس میل اور آئی پی ایڈریس کی جانکاری کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہے ان کی اور سے ابھی تک کوئی پولیس کو آدھیکارک پتر یا آدھیکارک اتر نہیں آیا ہے جس کا انتظار پولیس کر رہی ہے اور وہ اتر آنے کے بعد شاید پولیس حرکت میں آئے لیکن ابھی جو ہے فیلحال پولیس کسی بھی پرکار کی کوئی باتیں جو ہے وہ میڈیا سے ساجہ نہیں کر رہی ہے کسی کو بتا نہیں رہی ہے فیلحال پولیس پورے طور سے ایک پلان انہوں نے شاید سے آکا ہے جس پر وہ پوری طرح سے سائلنٹلی کام کر رہی ہے بلکل دیپیش بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سلمان خان کو لارنس کی دھمکی دی گئے ہم نے دیکھا یہ اور آپ کو بتا دے کہ پہلی بار نہیں یہ دوسری بار ہوا ہے جب میل کر کے اس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہو پچھلے ہی کچھ دنوں میں لارنس بشنوی گانگ کی طرف سے سلمان خان کو دھمکیاں دو بار مل چکی ہیں تو دوسری بار ملی دھمکی میں سلمان خان کو ایک ای میل بھیجا ہے جو دیپیش بتا بھی رہے تھے جس میں لکھا یہ گیا تھا کہ گولڈی برارڈ کو سلمان خان سے بات کرنی ہے اگر سلمان نے مافی نہیں مانگی تو سلمان خان کو جھٹکا ملے گا وہیں اس جھٹکے کے بعد مومئی پولیس نے بھی سلمان خان کی سرکشہ کو بڑھا دیا ہے اور سلمان خان کے مومن کی نگرانی بھی کرنی شروع کر دی گئی ہے فیلہاں سلمان خان کی سرکشہ کیسی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بولی بڑھ کے دبنگ کو ایک گینگسٹر کی تھمکی پھر سلمان خان کو جھٹکا دینے کی تھمکی ای میل کے جریے بھیجی گئی تھمکی کی چٹھے کولڈی برارڈ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ای میل پولیس کا یہ بندوست ایک بار پھر چوکرنا ہو گیا ہے مومئی پولیس کے جوان اس وقت بولی بڑھ کے دبنگ کے گھر کی پہرداری کے لیے تینات کیے گئے سلمان خان ایک بار پھر حیران بھی ہے اور پریشان بھی کیونکہ ایک بار پھر ان کو دھمکی دی گئی ہے اور بولی بڑھ کے اس بھائی کو دھمکی دینے کے پیچھے جو اکش نظر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب کے گینگسٹر لارنس بشنوئی اور ساتھ سمندر پار سے پنجاب میں گینگ چلا رہا لارنس کا خاص دوست گولڈی برارڈ ہے دراصل سلمان خان کے پرسنل اسسٹنٹ کو ایک ایسا ای میل ملا جسے پڑھ کر وہ خود پسینہ پسینہ ہو گئے یہ دھمکی بڑھا ای میل جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کی طرف سے اس کے گرگے گولڈی بھائی اور گولڈی برارڈ کی طرف سے آیا ہے اب اس ای میل میں کیا لکھا ہے ذرا اس کی ایک بانگی دیکھئے 18 مارچ کو سلمان خان کے مینجر کو ای میل آیا ای میل میں ساف ساف سلمان کو دھمکی دی گئی ای میل میں لکھا تھا گولڈی بھائی کو تیرے بوس یعنی سلمان خان سے بات کرنی ہے انٹرویو دیکھ ہی لیا ہوگا اس نے شاید نہیں دیکھا ہو تو بول دینا دیکھ لے میٹر کلوز کرنا ہے تو بات کروا دو فیس ٹو فیس کرنا ہو تو بھی بات کرا دو ابھی ٹائم رہتے انفارم کر دیا ہے اگلی بار جھٹکہ ہی دیکھنے کو ملے گا اس سائم جو مارچ 18 کو پچھلے دو تین دنوں میں جو ان کو دھمکی بھرا ای میل آیا اس کو لے کر ان کے مینجر پرشاند گنجل کر نے ایف آئی آئی آر کرائی بینڈرا پولیس ٹیشن میں اور اگر آپ کو ایک اور بار پھر سے نظر یا دکھا دے بینڈرا بینڈ سٹینڈ کا یہاں پر ہے اور ہم گیلیکسی اپارٹمنٹس کے بالکل باہر ہے اور اب دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر آج جیادہ فینس بھی نہیں ہیں کیونکہ ممبئی پولیس اور ان کے باڈی گارڈز کسی فینس کو یہاں کھڑے نہیں رہنے دے رہے یہ دھمکی والے ای میل کے بعد ممبئی پولیس نے سب کو یہاں پر کھڑے رہنے سے منع کر دیا ہے حالانکہ تین لوگوں کا نام اس میں بار بار آ رہا ہے گولڈی برار لورنس بشنوی اور گرگ روہد گرگ جنہوں نے ای میل بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ اگر سلمان خان مافی مانگتے ہیں تو ہم یہ بات کو یہی پر جانے دیں گے اس ٹائم ہم لوگ نے صرف دھمکی دی ہے اگلی ٹائم دھمکی کا کوئی سمائی نہیں ہوگا ای میل ملتے ہی سلمان کے مینجر باندرہ پولیس تھا نے پہنچے کیس درج کر آیا پولیس نے بھی ترنس سلمان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی سرکشہ بڑھا دی وہاں پولیس کی جپسی تینات کر دی گئی سلمان کے مینجر نے جو ایف آئی آر درج کر آئی ہے اس میں تین نام ہے پہلا لورنس بشنوی کا جو جیل میں بند ہے دوسرا گولڈی برار کا جو کناڑا میں چھپا بیٹھا ہے اور تیسرا نام ہے روہد گرگ کا جس کے نام سے یہ دھمکی بھرا ای میل بھی جگہ ہے ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سلمان خان کو دھمکی ملی ہو اس سے پہلے بھی لورنس بشنوی کے گرگے دو بار سلمان پر حملے کی ساجش رچ چکے ہیں پہلی بار دوہزار انیس میں اور دوسری بار دوہزار بائیس میں پچھلی بار سلمان خان کو دھمکی کی چٹھی ان کے پتا سلیم خان کو جگہ ملی تھی جہاں وہ صبح پارک میں سیر کرنے جاتے تھے وہیں انہیں بینچ پر پڑی ایک چٹھی دی گئی تھی جس میں سلمان خان کو سبک سکھانے کا اعلان تھا پہلی کوشش دوہزار انیس ایک بار ہریانہ کا گینگسٹر اور بشنوی کا قریبی سمپت نہرا سال دوہزار انیس میں ممبئی گیا تھا اور سلمان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کی گئی تھی ہتیار کی رینج کم ہونے کی وجہ سے پلانٹ ٹال دیا گیا تھا واپس ہریانہ بڑے ہتیار لینے آیا تھا جب اسے گرفتار کیا گیا تھا دوسری کوشش دوہزار بائیس بشنوی گینگ کے شوٹر کناڑا میں بیٹھے گولڈی برار کے کہنے پر سلمان خان پر حملہ کرنے ممبئی گئے تھے ممبئی میں کمرہ کرائے پر لیا سلمان خان کے فاماؤس کی پوری ریکی کی گئی فاماؤس کے گارڈ سے شوٹر نے دوستی کر لی تھی سلمان کے ہر مومنٹ کی ریکی کی گئی سلمان خان کے ساتھ بھری سرکشہ ہونے کی وجہ سے پلان فیل ہو گیا تھا گینگشٹر لورنس بشنوی اور گولڈی برار اس کے پہلے دو بار سلمان خان پر حملے کی یوجنا بنا چکے ہیں پہلی بار بشنوی نے ہریانہ کے گینگشٹر سمپت مہرا کو ممبئی بھیجا تھا سمپت مہرا نے سلمان خان کے گلیپسی اپارٹمنٹ کی کئی دنوں تک ریکی کی تھی لیکن سمپت مہرا کے پاس جو ہتھیار تھا اس کی رینج کافی کم تھی لہٰذا پلان ٹل گیا بعد میں سمپت مہرا کو ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا دوسری پلاننگ سدھو موسا والہتیا کان کے ٹھیک باد رچی گئی تھی گولڈی برار نے کئی شوٹروں کو ممبئی بھیجا تھا شوٹروں نے سلمان خان کے فرم ہاؤس کی پروپر ریکی کی تھی لیکن سلمان خان کے اردگرد سرکشہ بیوستہ بہت پکتا تھی اس لیے اس دوران بھی پلان کو ٹال دیا گیا ایسے میں تیسری دھمکی کو ممبئی پولیس بہت گمبیرتہ سے لے رہی ہے بندو بست بھی چوکس کر دیا گیا لیکن پکچر ابھی باقی ہے دلی سیرون دو جھا اور ممبئی سے دیپیش ترپاٹھی کے ساتھ دیپیش سنگھ آج تک دیپیش لگاتر بار ساتھ برے ہوئے اور ہم سلسلے وارد دریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے کس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے کس طریقے سے سرکشہ بڑھائی گئی ہے سلمان خان اور ان کے پریبار کا کیا رییکشن ہے دیپیش ہمارے ساتھ ہمارے سامدھاتا لگاتر بنے ہوئے ہیں دیپیش اچھی بات یہ ہے کہ سلمان خان ڈرے ہوئے نہیں ہے حالانکہ جانکار یہ بھی ملی ہے کہ سلیم خان تھوڑا ٹینشن میں نظر آئے ہیں ساتھی جانکار ہی ایک اور مل رہی ہے جو میں آپ سے ضرور کنفرم کرنا چاہوں گی کہ جو سرکشہ بڑھانے کی بات کہی گئی ہے کیونکہ وائی پلس تو پہلے سے ہی ان کے پاس سرکشہ تھی سلمان خان اسے لے کر زیادہ خوش نہیں ہے وہ اتنی زیادہ چاکچوبند ویوستہ میں سرکشہ ویوستہ میں نہیں رہنا چاہتے جی بلکل سلمان خان کو اگر دیکھا جائے ان کا پورے کریئر کو دیکھا جائے سلمان خان ہمیشہ پرائیو سی رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو پرائیو سی مینٹین کرنا زیادہ ان کی پراثہ مکتہ ہوتی ہے لیکن حالانکہ ابھی تک اوفیشیل ہی ان کے پریوار کی طرف سے ان کے طرف سے اس کو لے کر کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن ظاہر طور پر اگر اتنے بڑے کلکار کو یہ لگاتار اس طرح کیے کے تھریٹ آ رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں تو مومبائی پولیس جو ہے وہ کئی نہ کئی حالانکہ ان کو وائی پلس سرکشہ جو ہے وہ پہلے ہی مہیا کرا دی گئی تھی اور جب انہوں نے آمس لائسنس کے لیے اپلائے کر دیا تھا جیسے ان کو جب آیا تھا اس کے بعد ان کو جو آم لائسنس ہے اسے منظور کر دیا گیا تھا اور سلمان خان کے پاس ایک نیجی پسطل بھی ہے تو پورے طریقے سے دکھا جائے تو سلمان خان بھی کہیں نہ کہیں اس پورے اس سے لے کر کافی خوش نہیں ہے کیونکہ ان کی پرائیو سی کہیں جو ہے وہ کامپرمائز ہو رہی ہے جس سے شاید وہ زیادہ خوش نہیں ہے لیکن اگر دھمکیوں کا سلسلیوار طریقہ دیکھا جائے تو اس کو لے کر یہ کافی ضروری بھی ہے مومبائی پولیس کی طرف سے بھی کہ وہ کوئی لوپ ہول نہ چھوڑیں اور اسی کے تحت مومبائی پولیس نے جو ہے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اتنا ہی نہیں سلمان خان کا جو گھر ہے گیلیکسی اپارٹمنٹ وہاں پر بھی پولیس کی پیٹرولنگ جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ سلمان خان کا گھر بھی جو ان کے فینس ہے ان کے لئے کافی ایک منورنجن کا کیجرہ بنا رہتا ہے وہاں پہ ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے سلمان خان یا ان کے پریوار والوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے تو اتنی بھیڑ میں بھی سیکیورٹی مینٹین کرنا یا کسی انہونی کو ٹالنا پولیس کے لئے کافی بڑی چنوٹی ہوتی ہے جس کے لئے پولیس کافی سلسلہوار طریقے سے تیار ہے اور اسی لئے وہاں پر پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی ہے دیپیش کیا کسی طرح سے کچھ کام میں فرق آیا ہے یا سلمان خان کی جو شوٹنگز تھی یا جس طرح کا ان کا بیزی شیٹیول رہتا ہے اسی طرح سے وہ کام کر رہے ہیں دھمکی ملنے کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے روٹین میں سب کچھ چل رہا ہے ان کا اور ان کی فیاملی کا جی بلکل یہ دھمکی آنے کے بعد بھی سلمان خان ہوں یا ان کے پریوار ہوں پریوار والے ہوں ان کے کسی بھی طرح کے کاریکرموں پر یا جو ان کی شوٹنگ کے شیڈیولز تھے اس پر کسی پرکار کا اثر نہیں پڑا ہے ان کا روٹین جو ہے وہ کنٹینیو ہے کسی بھی شوٹ کی ڈیٹ پوسپون نہیں کی گئی ہے اور اسی طرح کیسے کام چل رہا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سلیم خان جو سلمان خان کے پتا ہیں صبح ہمیشہ کی طرح جوگنگ پر نکلتے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے فلال رہتے ہیں لیکن وہ بھی ریگولر جوگنگ پر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک دن مس نہیں کیا ہے تو ایک طریقے سے کھان پریوار وہ اپنا روٹین جو ہے وہ کہیں نہیں کامپرمائز کر رہا ہے وہ فالو کر رہا ہے یعنی یہ بھی دکھانے کی کوشش ہے کہ ان دھمکیوں سے کھان پریوار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ وہ اپنا ہر دن بٹا رہے ہیں بہت بہت شکریہ دیپیش اس تمام جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لئے تو خان پریوار کی طرف سے لگاتا رہی میسیج دینے کی کوشش ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکیوں سے انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے حالانکہ سرکشہ ویوستہ چاکچوبند کر دی گئی ہے مومی پولیس کی طرف سے اور ان کے گھر کے باہر بھی سرکشہ کو بڑھا دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا دیپیش یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کی کمان سنبھالتا ہے گولڈی براد اور اس کا ممیرہ بھائی سچن بشنوئی یہ دونوں ہی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں بھارت میں ہیں ہی نہیں اور کینیڈا میں بیٹھ کر ہی اپنی گانگ کو چلاتے ہیں انس کے علاوہ آسٹریا میں انمول ہے اور کینیڈا میں رہ کر بکرم براد تمام جو لیندین کے ماملے ہیں انہیں سنبھالا کرتا ہے پولیس کے مطابق لورنس کے اس کرائیم نیٹورک میں قریب ایک ہزار لوگ جڑے ہوئے ہیں شاپٹ شوٹرز ہیں اس میں کریئرز ہیں سپلائر ہیں ریکی پرسن ہیں لوجسٹک سپورٹ بوئی ہیں شیلٹر مین ہیں اور سوشل میڈیا ونگ کے کچھ صدد سے شامل ہیں لورنس اس گانگ کا ماسٹر مائنڈ ہے تو گولڈی براد اس گانگ کی ریڈ کی ہڈی ہے پچھلے سال پنجابی گائک اور کانگریس نے سدھو موسیوالا کی ہتیا کے پیچھے بھی گانگسٹر لورنس بشنوئی کا ہاتھ تھا یہ چہرہ دیش کے لاکھوں کروڑوں دلوں میں بستا ہے پسندیدہ اور دبنگ ہیرو سلمان خان لاکھوں کروڑوں فینس کی جان میں بستے ہیں لیکن ان دنوں اس ہیرو کے دل میں ان دو چہروں نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے ایک ہے پنجاب کا گینگسٹر لورنس بشنوئی اور دوسرا ہے اس کا ساتھی اور کناڑا میں بیٹھ کر ہندوستان میں گینگ چلانے والا کولڈی براد پنجاب سے لے کر ممبئی تک ان دونوں کے نام کی دہشت فیل چکی ہے لورنس بشنوئی ایسا گینگسٹر ہے جو پچھلے کافی عرصے سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے لیکن اس کی جرم کی حکومت بے دھڑک چل رہی ہے پنجاب کے سنگر سدھو موسے والا کی حدتہ کے بعد سے ہی دونوں گینگسٹر پولیس کی آنکھوں کی کرکری بن چکے ہیں تیس سال کا لورنس بشنوئی اصل میں ایک پولیس افسر کی اولاد ہے اور چنڈگڑ سے پنجاب یونیورسٹی سے کانون کی پڑھائی کر چکا ہے اسی دوران لورنس کی ملاقات گولڈی براد کے ساتھ ہوئی تھی چھات راجلیتی کے دوران ہی لورنس نے پہلا قتل کیا تھا جیل میں رہ کر بنایا تھا گینگ قتل کی اس واردات کے بعد لورنس تو پگڑا گیا لیکن گولڈی براد کنڑا بھاگ گیا قریب بارہ سال پہلے لورنس اس وقت سرکھیوں میں آیا تھا جب اس نے کالے ہرن کے شکار کے معاملے میں سلمان خان کو جان سے مارنے کی پہلی بار دھمکی دی تھی لیکن اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل نکلا مگر پچھلے سال 39 مائی کو سدھو موسے والا کے مرڈر کے بعد سے گولڈی براد کا ہی نام سب کی جبان پر چھا گیا پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جیل میں بند لورنس وشنوی نے ورچول نمبروں سے ودیش میں موجود گولڈی براد سے کئی بار بات چیت کی اور سدھو موسے والا کو مارنے کی ساجش دلی کے تیہار جیل میں رچی گئی اصل میں سدھو موسے والا کا قتل ایک گینگ وار کا نتیجہ بتا جا رہا ہے اصل میں سال 2021 کے اگست میں محالی میں وکی مددو کھیڑا کی ہتیا کے بعد سے ہی لورنس وشنوی گینگ نے سدھو موسے والا کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سے دشمن اٹھان لی تھی اصل میں سدھو موسے والا کے پیچھے پنجاب کا بمبیہا گینگ تھا اسی لیے سوشل میڈیا کے جریے سدھو موسے والا کی ہتیا کی لورنس وشنوی اور گولڈی برار نے سرکار اور پولیس کی ناک میں دم کر رکھا ہے ویسے تو لورنس وشنوی پشلے آٹھ سالوں سے جیل میں بند ہے لیکن اس کی سازشے کبھی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ادھر گولڈی برار کینیڈا سے آپرادھیک سازشے گچ رہا ہے اور لگاتار لورنس کے ساتھ مل کر کرائم سنڈکیٹ چلا رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار آخر ان کے آگے بونی ثابت کیسے ہو رہی ہے ہندوستان سے لے کر کناڑا اور کناڑا سے لے کر امریکہ کے کیلیفورنیا تک گولڈی برار کانون کو دھتا بتاتا گھوم رہا تھا اور ہندوستان کی پولیس اسے پکڑنے کے لیے انٹرپول کے سہارے اس کی پرچھائی کا پیچھا کرتی گھوم رہی ہے لیکن جیسے ہی ایک بار پھر سلمان خان کو دھمکی برا ایمیل بھیجنے کا قصہ سامنے آیا یہ نام پھر سرکھیوں میں چھا گیا چراغ گوٹھی کے ساتھ آج تک بھی رہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک کڑیاں جڑتی چلی جا رہی ہے اور سوال اب یہ ہے کہ کب تک اس پورے گانگ پر جل سے جل شکنجا کسا جا سکے گا اور ساتھی ساتھ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پہلے میل کو بھی کھنگالا جا رہا ہے کہ جس میل کے ذریعے دھمکی دی گئی ہے وہ میل کہاں سے آیا ہے آئی پی ایڈریس کیا ہے اور کہیں یہ میل فرضی تو نہیں ہے لیکن احتیاط برتتے ہوئے سرکشہ پہلے ہی چاکچوبند کر دی گئی ہے لارنس کی انٹرویو اور اس میں کیے جانے والے خلاصوں کو لے کر بھی بہت زیادہ چرچائیں ہیں کافی زیادہ سوال بھی اس بات پر کھڑے ہو رہے ہیں